موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ رمضان المبارک کا اکیسوہ روزہ ہم افتاری کرنے جا رہے ہیں آج اکیس رمضان ہے الحمدللہ رمضان کا مبارک مئینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے آج حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے اس بارے ہم انشاءاللہ گفتو کریں گے اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بھلا وہ سعادت مند کشادہ فرما دیا ہے جس کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لئے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہیں سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا اس آیت کریمہ قرآن تبری علی رحمہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حمزہ و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اسلام کے لئے کھول دیا ہے اور ابو لحاب اور اس کے اولاد کے دل سخت ہو گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کشادہ فرما دیا ہے امیر مومنین امام المتقین زینت العارفین سلطان العادلین سیدنا مولا کائنات رضی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باہر سعادت بروز جمعہ دل مبارک تیرہ رجب المرجب تیسوہ سال عام الفیل مکہ معزمہ حرم شریف میں ولادت باہر سعادت ہوئی اور اپنی والدہ مکرمہ سیدہ فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ تشریف لائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود اقدس میں دب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوگر ہوئے تو آپ نے نامولود کا نام اپنے باپ کے نام پر اصد رکھا لیکن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نام پر راضی نہ ہوئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا آج کی رات ہم ابو قبیس پہاڑ کا نام ہے اس پر جا کر ٹھہریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں بچے کے نام سے آگاہ فرما دے چنانچہ شام کو اس وہاڑ پر چلے جائیں گے رات بڑ دعا میں مصروف رہے اچانک ایک آواز آئی اور نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے زبرجت کی سبز تختی تھی آپ نے اس تختی کو اٹھایا تو دیکھا کہ اس پر لکھا ہے میں نے تمہیں پاکیزہ فرزن عطا فرمایا ہے اس کا نام علی ہے حضرت ابو طالب نے یہ تختی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دس اوٹ زباہ کر کے اکیے کی رسم آپ نے عطا فرمائی وہ تختی بیت اللہ شریف پر لٹکا دی گئی جو حجاد بن یوسف کے دور کے اور ان کے زمانے میں قائم رہی اور جب حجاد بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے سولی پر جب لٹکایا تو قابط اللہ کو بھی شہید کر دیا گیا تو وہ تختی وہاں سے ان لوگوں نے پھر غائب کر دی اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہادت کے معاملات شروع ہوئے مقتصر طور پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ اختصار کے ساتھ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہادت کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ ساری رات رکعن سجدن سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ رات بھر رکوع سجود میں مشغول رہتے تھے اور آپ نے زندگی کی آخری ساتھ تک عبادت کو نہ چھوڑا مولا کائنات حضرت کررار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ تھے اس لئے آپ کو کفار بھی امین سمجھتے تھے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت حجرت اس لئے امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوائیں اور کہا کہ ہر دور میں امانت اور دیانت کا عالی وسلم آپ میں پایا جاتا ہے عہد خلافت میں ایک دفعہ کچھ نارنگیاں آئیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک نارنگی اٹھا لی تو آپ نے وہ نارنگی اپنے سابجازے سے لے کر لوگوں میں تقسیم کر دی اسی طرح بیت المال میں جس قدر روپیہ جمع ہوتا آپ لوگوں میں تقسیم کر دیتے اور پھر نماز ادا فرماتے آپ نے بہت ساتھ زندگی گزاری عدل و انصاف کے ساتھ آپ کی زندگی کا سیدت گزری پیکر ہے غزوہ اہود غزوہ خندق غزوہ خیبر میں ایک شاندار آپ نے کردار ہے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی ایک روز مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم کے بارے میں رشاد فرمایا وہ دو شخص سخت بدبخت ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم جانتے ہو کہ ان دو بدبختوں میں سے پہلا بدبخت کون ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس نے ناکہ صالح علیہ السلام کے پیر کاٹے تھے فرمایا تم نے سچ کہا ہے پھر فرمایا دوسرے بدبخت کو بھی جانتے ہو عرض کی اللہ تعالی اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا وہ ازلی بدبخت ہے اور وہ ہے جو تم کو شہید کرے گا تاریخ الخلافہ میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دفعہ مولاہ کائنات شیر خدا بیمار ہو گئے آپ کی بیمار پرسی کے لئے حاضر ہوا تو اس وقت حضرت سیدنا صدی کے اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف فرما تھے اور امام المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے پاس تشریف لے آئے حضرت شیخین رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیماری خطرنات معلوم ہوتی ہے فرمایا کوئی خود خطر کی بات نہیں ہے کوئی خوف کی بات نہیں ہے وہ اس بیماری سے ہرگز نہ مریں گے بلکہ وہ شہید ہو کر انتقال کریں گے مولاہ کائنات رضی اللہ عنہ کو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خبر صادق پر پورا پورا یقین تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا آپ یقینی طور پر جانتے تھے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو شہید شہادت کے مرتبے سے جاؤں گا آپ نے کئی دفعہ اپنی شہادت کی خبر بھی سنائی اس کے بعد آپ علیہ السلام کے خلاف خارجیوں نے مکہ معظمہ بیٹھ کر سادش کی تیاریاں شروع کر دی تین آدمیوں نے کہا کہ ہم پوری تاریخ بدل کر رکھ دیں گے چنانچہ انہوں نے بدل دی عمر بن تیمی نے کہا کہ میں حاکم مصر عمر بن آس رضی اللہ عنہ کو قتل کروں گا برگ بن عبداللہ حیمی نے کہا کہ میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان کو قتل کروں گا اور عبدالرحمن بن ابن ملجم نے کہا کہ میں عمر مومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قتل کروں گا ان حولناک مہموں کے لیے سترہ رمضان مبارک کی تاریخ مقرر کر دی گئی پہلے شخص اپنے مہم میں ناکام ہو گیا لیکن عبدالرحمن بن ملجم کامیاب ہو گیا اجمال کی تفصیل حضب دل ہے کہ مکہ مکرمہ سے چل کر عبدالرحمن بن ملجم کوفہ میں پہنچا اور خوارش کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی عبدالرحمن بن ملجم کا ان کے ہاں آنا جانا تھا ایک روز قبلہ تیم و رباب کے بعض خارجوں سے اس کی ملاقات ہو گئی انہی میں سے ایک حسین جمیلہ عورت قطام بن تلعصمہ بھی تھی عبدالرحمن بن ملجم اسے دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا اور نکاح کی خواہی ظاہر کر دی مگر اس سنگدل ناستین نے کہا کہ میرے نکاح کی شرط یہ ہے کہ مہر میں جو کچھ میں طلب کروں وہ ادا کرو ابن ملجم راضی ہو گیا قطام نے اپنا حق مہر یہ بتایا کہ تین ہزار درہم ایک گلام ایک کنیس اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا قدل عبدالرحمن بن ملجم نے کہا مجھے منظور ہے مولا کائنات سید السادات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چونکہ علم تھا کہ میں شہید ہوں انہیں وقت کا علم تھا اور قاتل کو بھی جانتے تھے اس لئے جب کبھی اپنے ساتھیوں پر خفا ہوتے تو فرماتے کہ سب سے زیادہ بدبخت آدمی کو آنے دو اسے روک رہی ہے آپ کے بعض احباب کو بھی اس سادش کا پتہ چل گیا اور یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ کون سا سادش اور کون شخص اس سادش کے اندر ملوث ہوا ہے عشعس نے ایک روز ابن ملجم کو تلوار تیار کرتے ہوئے دیکھا اور اس نے کہا کہ ذرا اپنی تلوار تو دکھاؤ اس نے جب تلوار دکھائی ابن ملجم نے کہا کہ میں گاؤں کے اونٹ کو زباہ کرنے جا رہا ہوں عشعس نے کہا اور عشعس سہم گیا اور اپنے خچر پر سوار ہو کر عمیر ممینین حضرت علی رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی اے ابن ملجم کی حرکات سے باقو بھی واقف ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا لیکن ابھی تک اس نے مجھے قتل نہیں کیا ایک دن اپنے دوستوں میں واس فرما رہے تھے ابن ملجم امبر کے سامنے بیٹا ہوا تھا کسی نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ خدا تعالی کی قسم میں تجھ سے لوگوں کو رہا دلاؤں گا تو عمیر ممینین حضرت علی رضی اللہ تعالی نے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ ابن ملجم کے گھر میں کپلہ ڈالے کھیچے جا رہے ہیں آپ نے دریافت فرمایا کہ لوگوں نے جو بات سنی بھی تھی عرض کر دی فرمایا اس نے ابھی مجھے قتل نہیں کیا اس کو چھوڑ دو ابن ملجم لائین کا ارادہ قتل اس قدر شورت حاصل کر چکا تھا کہ حضرت عمیر ممینین حضرت علی رضی اللہ تعالی خود بھی بارہاں عمر بن ماردی کرب کا یہ شیر پڑھا کرتے تھے کہ ابن ملجم برابر اپنی براد کا اظہار کرتا لیکن ایک روز جنجلا کر کہنے لگا جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا لوگوں نے کہا اے امیر ممینین کیا آپ اسے پہچان گئے ہیں اور اس کے ارادے سے واقع بھی ہو گئے ہیں تو پھر اسے قتل کیوں نہیں کرتے فرمایا میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کر سکتا ہوں اللہ اکبر اس کے بعد جمعت المبارک کے روز نماز فجر کے وقت ابن ملجم نے کوفہ میں شبیف نامی خارجی کو اپنا شریک کار بنایا اور صبح صویرے دونوں چل کر وہ اس دروازے کے مقابل بیٹھ گئے جہاں سے امیر ممینین حضرت علی رضی اللہ تعالی آتے جاتے تھے اس رات امیر ممینین حضرت علی رضی اللہ تعالی کو نیند نہیں آئی بار بار مکان کے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرماتے کہ خدا تعالی کی قسم مجھے کوئی جھوٹے خبر نہیں دی گئی یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ شہدت مجھ سے لیا گیا ہے سہری کے وقت سکدر امام حسن رضی اللہ تعالی ان کو فرمایا خواب میں میں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ نے اپنی زیارت سے مجھے مشرع فرمایا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی امت سے کوئی اچھائی اور نیکی نہیں دیکھی فرمایا ان کے دعا کیجئے اس پر میں نے دعا کی خدا آیا مجھے ان سے بہترین رفیق عطا فرما اور انہیں بدتہ ساتر دے سیدن امام حسن رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اس وقت موزن بھی حاضر ہو کر پکارنے لگا الصلاة الصلاة تو آپ اٹھے اور آپ کے آگے تھا اور میں نے آپ کے پیچھے تھا دروازے سے نکل کر فرمایا الصلاة الصلاة اور ہر روز آپ کا یہی معامل تھا کہ لوگوں کو مسجد میں آنے کیلئے جگایا کرتے تھے ایک روایت میں ہے کہ موزن نے پکارنے پر آپ نہیں اٹھے اور لیٹے رہے موزن دوبارہ مگر پکارتا رہا اور آپ نہ اٹھے اور جب تیسری بار موزن نے فرمایا تو آپ کا یہ شیر تھا کہ مسجد کو روانہ ہوئے جس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اراد مصف شہدت کا وعدہ لیا ہے اور ابن ملجیم نے آپ کو پر حملہ کیا اور حملہ کرتے ہوئے انیس رمضان مبارک کو آپ کو ضرب لگی اور اکیس رمضان مبارک کو آپ شہدت سر فراز ہوئے اور پھر موزن علی رضی اللہ نے فرمایا کہ جب آپ کی داری خون مبارک میں تر ہو گئی آپ نے فرمایا کہ علی آج کامیاب ہو گیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ حضرت مولا کائنات کی صیرت پر عمل کر کے ان کے نقشے کامبون کے زندگی پر اپنی زندگی کذارنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ موسیقی